ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دی چینل گائز آپ لوگوں سے میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی ایچ ایفل کے اوپر لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو یا اس چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکشن مس نہ ہو اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو ڈی ایچ ایفل کے اندر ہم بات کریں گے لیکن ڈی ایچ ایفل کے اوپر جب سے کل یعنی کل پچیس مئی تھی کل سے اس کے اندر لور سرکٹ لگنا شروع ہوا تو کافی لوگ جنتی تھے اس کو لے کر کے تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے اور کب تک رہے گا کیا آگے کی سنبھاؤنہ یہ ہو سکتی ہے یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں کل پچیس مئی دوزار اکیس کو کل ٹیوزڈے کی دن آپ نے نوٹیس کیا ہوگا ایک خبر آتی ہے اگر آپ کو خبر نہیں پتا ہے میں خبر ڈسکس کروں گا ایک خبر آتی ہے جس کے چلتے ہمیں اس کے اندر لور سرکٹ ہٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا لیکن اس کے باوجود لور سرکٹ کے اوپر بند نہیں ہوا تھا دیکھیں نائنٹین پوائنٹ ون زیرو کے اوپر اوپن ہوا تھا اس سے پہلے والے دن کی کلوزنگ اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ایٹین پوائنٹ ٹو زیرو کی تھی لگوگ آپ دیکھ سکتے ہیں نبے پیسے کی گیپ آپ اوپن ہوا تھے اس کے بعد جو ہے اپر سرکٹ کے اوپر اوپن ہوا تھا اس کے بعد سیونٹین پوائنٹ 3 zero کا لور سرکٹ لگا تھا اس کو ہٹ کرتا ہے اور پینلی سیونٹین پوائنٹ 4 zero کے اوپر لگوگ 4 پوائنٹ 4 zero percent data down close ہوتا ہے اپنے last closing price کے compare میں 80,29,000 10 total quantities یہاں پہ trade ہوئیں جس میں سے پوری کی پوری quantities یہاں delivery دکھائی جارہی ہے BSE کو پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی 20,83,539 total quantities trade ہوئیں جس میں سے delivery percentage 59.17% کا دکھایا گیا ہے 17.45 یہاں پہ closing price ہے 25 مائی کی اور دیشنے lower circuit لگا تھا 17.35 کا 547.62 کروار اس کی market gap ہے دیکھیں last 5 دنوں کا trading pattern اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار یہ stair کی طرح اوپر چڑھتا جا رہا تھا لیکن یہ خبر آتی ہے جس کے چلتے ہیں اس کے اندر لوگوں کا ڈر بنتا ہے اور یہ پھر سے lower circuit لگنا شروع ہو جاتا ہے آج کی کیا situation ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کیا news ہے اور آگے کیا possibility ہو سکتی ہے تو guys دیکھئے بات کچھ ایسی ہے نا DHFL کو دیوان housing finance limited کو لے کر کے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کیا چلتا ہے آپ کو یہ بات تو پتا ہے نا کہ DHFL case کیا ہے DHFL کس طریقے سے کس process سے گجر رہی ہے insolvency process سے گجر رہی ہے اور اس company کو جو ہے اس company کے اندر administrator کے طور پر Reserve Bank of India نے ایک person پوائنٹ کیا ہے وہی DHFL کو administrate کر رہے ہیں اور DHFL کو لے کر کے جو ہے committee of creditors نے bidding کرائی تھی جس کے چلتے بہت سارے لوگ آئے تھے bidding میں بھاگ لیا تھا participate کیا تھا جس میں finally winner نکلا تھا pyramal group جی ہاں pyramal group اس میں سب سے highest bidder group successful bidder group پر نکلا تھا اس کے علاوہ بہت سے سے لوگ تو اس سے زیادہ دے رہے تھے لیکن اب front cash payment کے روپ میں سب سے زیادہ pyramal group دے رہا تھا جس کے چلتے pyramal group کو یہاں پر success مل گئی تھی اب pyramal group پر یہاں پر success ملتی ہے تو pyramal group تو بالکل چاہے گا جلدی سے جلدی یہ deal ہو جائے تو اس کے لئے وہ جتنی higher authorities ہیں ان سب سے stamp یعنی ان سب سے authority لینے کے لئے approval پانے کے لئے جلدی جلدی کوشش کر رہا تھا cci کو اس نے اپنے منس اپنے طریقے سے پٹا دیا تھا rbi کو انہیں نے rbi سے بھی approval لے لیا تھا finally nclt سے جب approval کی باری آئی تو nclt نے اپنے judgment کو تو reserve کر کے رکھا تھا لیکن وہ judgment بالکل ہی pyramal group کے against nclach جس کے چلتے بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی pyramal group کو تو سب سے جیسا تکلیف ہی جلے ہوگی کیونکہ اگر وہ deal نہیں ہوتی ہے pyramal group کی جو bidding ہے اگر وہ successful اگر وہ cancel ہو جاتی ہے اب cancel ہوگی تو definitely اس کو تکلیف ہی جلے ہوگی کیونکہ کتنا مشکل سے ایک تو deal ہوئی تھی سستے میں مال لوٹ رہا تھا پوری طریقے سے بنی بڑا یہ company کو آرام سے سستے میں ایک طریقے سے لوٹ رہا تھا لیکن اب وہ تو ہونے زرہ اگر نہیں ہوں گی تو پھر pyramal group کو سب سے زیادہ چوٹ لگے گی تو pyramal group بھی یہاں پر شامل ہے اس لور سرکی لگوانے کے لیے دیکھئے ہوا کیا ہے آپ یہ heading پڑی ہے ڈی ایچ ایفل کیس اپلیٹ ٹریبنل یعنی نیشنل کمپنی law appellate آپ کو پتا ہے nclt سے اوپر ایک tribunal جس کا نام ہے national company law appellate tribunal تو یہاں پہ nclat کے اندر جو ہے reserve bank of india کا جو appointed administrator ہے وہ اور اس کے علاوہ pyramal group اور committee of creditors ان سب ہی کہ سب ہی نے مل کر کے nclat کے اندر ایک appeal file کر دیا تھا nclt کے judgment کے خلاف nclt کا آپ کو پتا ہے حالی میں judgment آیا تھا کہ جو ہے ڈی ایچ ایفل کے case کو جو ہے جو جو کپیل بادھون ہے ان کے جو سیکنڈ جو ان کا proposal ہے اس کو accept کیا جائے اور اس کے لئے 10 دنوں کو بیتر بیتر committee of creditors کو اور اس کے علاوہ جو banks ہیں ان سب ہی کو reply دینا تھا جس کے چلتے یہ فیصلہ لیا ان سب ہی نے nclat کے اندر جا کر nclat کے decision کو challenge کیا جائے اب جس کے چلتے ہے nclat نے صاف صاف شبدا میں کہا ہے کہ یہ خود اس معاملے کے اوپر سنوائی کرے گا یہ خود اپنے level سے اس پورے case کو جانچے گا اس کو analysis کرے گا اس کے بعد decision لیا جائے گا دیکھیں nclt کا decision کہیں باقی سبھی کے سبھی لوگوں کو concurrently satisfy کرتا ہے سبھی کے سبھی لوگوں کا میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس company dhfl کے اندر جتنے بھی depositors ہیں minority depositors ہیں جو چھوڑے چھوڑے depositors ہیں جن کے لیے ایک stake holders ہیں dhfl کے اندر ان سبھی کی value ان کو آپس مل جائے گا ساتھ ساتھ میں جو committee of creditors ان کو 37,000 38,000 کرو روپے مل روپے اور ان کو 91,000 کرو روپے ملنے والے تو یہ بہت difference ہے تو کئی سارے ایسے points ہیں جو nclt کے judgment میں کافی زیادہ ویٹ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے nclat کا فیصلہ آئے گا تو ان سارے باتوں کو دھیان میں رکھنے کی کوشش کرے گا and then accordingly فیصلہ سنائے جائے گا دیکھیں nclat کا judgment جو بھی آئے لیکن اگر پوچھیں گے روی اور committee اور creditors پرامل گروپ کا اگر اس طریقے کا judgment nclat پاس کرے گی تو definitely یہ جو ہے یہ جو ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو insolvency and bankruptcy کے خلاف ہے insolvency and bankruptcy نہیں basically یہاں پر بولنگ یہاں کہہ سکتے ہیں آپ یہ چیز لکھی بھی ہے the national company law tribunal order will cause havoc with insolvency وہ نہ کوئی settlement offer کر رہا ہے نہ کوئی resolution plan اس لئے اس کے اوپر اس لگانا بہت ضرور یہ پرامل گروپ کا بولنا ہے پرامل گروپ تو جھوٹ بھی بولے گا کیونکہ اس کو کسی طریقے سے company کو acquire کرنا ہے اور share holders کی ویلیو کو زیرو کرنا دیکھیں پرامل گروپ میں فیور میں بلکل نہیں پرامل گروپ ایک طریقے سے آپ میں اسے چور بولنا شبد تھوڑا اچیت نہیں ہے لیکن شاید مجھے حجاجہ سوڑی میں اس کو شب بھی یوز کرتا بولنے کے لئے share holders کی ویلیو جو زیرو کرو گیا چپ چاپ چپ چپ سادے بیٹا دو تھا ان کی ویلیو زیرو کرتا اور اپنا کام نکال لیتا یہ سب وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی قتل کر کے اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں لوگ اگر دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے نا جیجمنٹ کے اوپر اور آپ لوگوں نے سنا بھی تھا اور فائنلی وہی ہوا جو ہم لوگ سوچ رہے تھے اب یہاں پہ دیکھئے بولنے کی بات آتی ہے تو ای بی سی یہاں پہ ای بی سی کا گیان ڈال رہا ہے ملہ پیرامل گروپ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو درد کو سمجھیں گے جب آپ کی کمپنی جب زیرو ہونے والی ہوگی ڈوب نے والی ہوگی مجھے اچھے سی پتہ ہے مجھے میں آپ سب لوگوں کے درد کو سمجھتا ہوں جس کے چلتے میں کافی دنوں سے ویٹ کر رہا تھا کہ اس کو اپنا فائنل ججمنٹ سنائے تاکہ جو اس کے در minority stakeholders ہیں ان کی value کو سب سے پہلے ای روڈ ہونے سے بچایا جائے اگر وہ نہیں ہے تو کوئی پروفٹ نہیں کسی کمپنی کا existence نہیں میں ایسا مانتا ہوں باقی دیکھتے ہیں آگے کیا proceedings ہوتی ہیں ابھی اس ویج میں بہت ساری چیز ہوتی رہیں گی آپ لوگوں کو puzzle نہیں ہو جو lower circuit لگ رہا آپ تھوڑی سے tension نہ لیچے اس کو آپ موقع کی طرف دیکھ سوچ ہے تو کپیل وادوان جی نے بھی جو اپیل کیا ہے اس کے اندر کچھ ایسا پوائنٹ ہوگا جو nclat کو لگے گا یہ چیز صحیح ہے ایک بار دیکھ کر دیکھو nclat نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک بار کر دیکھو ایک بار ٹیسٹ کر دیکھو ایک ایک ہوتا ہے تو ریجیکٹ کر دینا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے یہ چیز nclat کی طرف سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی کچھ فیصلہ سنایا جائے گا اوکی گائز تو ٹینشن نہ لیچئے آپ پینک نہ ہوئیے شانتی سے رہیے اور قول رہیے اور حمد رکھئے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جو کچھ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا take care guys see you next time